حضرت علیہ مرتضی نے مصطفیٰ کی زبان مبارک سے نکلنے والے پاکیزہ کلیمات کو سنا وہی پاکیزہ آپ پاس بولنے لگے ارے ان کی کیا تقدیر خالقِ تقدیر نے بنائی ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی پاکیزہ انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے پاکیزہ جملوں کو سن کر بولنا سیکھا ہے ہمارے پاس کیا کرتے کوئی بچہ تبلد ہوا تو بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں بھئی آپ ازان کسی بزرگ کو بلا کے دل آتے نا اور کیا خوش ہو جاتے ارے فلان صاحب ہمارے بچے کے کانے ازان کہے اور فلان صاحب تحریک کیے کھجور کو چبا کر بچے کو چکھائے کہ خوش ہو جاتے پہلا تبرک ایک اچھے بزرگ کا مل جایا بس پوچھو مت اور حیدر کررار کو کس کا تبرک ملائے بھائی اب بتائیے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لعابِ دہنِ پاک کھاری کوئے میں ڈالا جائے کوئے کو مٹھا شیری بنا دے وہ حبیبِ پاک کا لعابِ دہن شکستہ کسی کی پلی پر اور ٹرانک پر لگایا جائے تو اس کی شکستگی دور ہو جائے صحیح و سالم ہو جائے وہ لعابِ دہنِ مبارک حضرتِ صدیقِ اکبر کی ایڑی پر جہاں از دہنِ ڈسا تھا مصطفیٰ کا وہ لعابِ دہن وہاں لگے تو ہمیشہ کے لئے زہر کا اثر ختم کر دے وہ رسولِ پاک کا لعابِ دہنِ مبارک ایک صحابی یہ کہیں کہ یا رسول اللہ تین لگنے کی وجہ سے میرے آنکھ باہر آگئی ہے میری آنکھ اچھا کر دیجئے میرے آقا اپنا لعابِ دہن لگائیں اور آنکھ کو اس مقام پر رکھ دیں آنکھ پہلے سے زیادہ روشنی دینے والی بن جائے تو جن کا پہلا تبرک ہی ان کو مصطفیٰ کا لعابِ دہن ملا ہو جنہوں نے چہرے حبیبِ کبریا کو دیکھا ہو ان کی عظمت و رفعت کا کیا اندالہ کر سکتے ہیں آپ ہم بتائیں میں آپ کو بالکل عام انداز سے سمجھا رہا ہوں زیادہ ڈیپ میں لے جائے بغیر ایک عام سطح سے ہر بچے کے بھی سمجھ میں آ جائے ہر بڑے کے بھی سمجھ میں آ جائے اہلِ علم کے بھی سمجھ میں آ جائے اور کم سوج بوجھ والوں کے بھی سمجھ میں آ جائے تاکہ کہیں کبھی پٹکی نہ کھائیں دھوکے میں نہ مبتلا ہو جائیں عرض کر رہا ہوں سمجھ میں آئی بار حضرت علیہ مرتضہ بعد میں مرتبے حاصل کیے ہیں فضیلتیں حاصل کیے ہیں ارے یہ تو پیدا ہے ایسی فضیلتوں کے ہاں میں فضیلتوں کا سرکشمہ بن کر ہی پیدا ہو اللہ وہ سو رہے ہیں تو مصطفیٰ کے پہلوی اقدس میں اللہ اکبر کیا ان کے نصیب ہیں ان کے والدین حیات تھے ایسا نہیں کہ والدین نہیں تھے حضرت علی یتیمی کی حالت کو نہیں دیکھے والد بھی تھے والدہ بھی تھے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اپنے آغوش لکف و کرم میں لے لیا کیوں ہمارے آقا کا ایک طریقہ ہے جس نے بھی حضور کے ساتھ کوئی سلوک کیا ہے میرے آقا نے اس کا بدلہ چکایا ہے یہ میرے آقا کا طریقہ کار اور تعلیم بھی یہی ہے کوئی آپ کو تحفہ دیا تو آپ بھی تحفہ دینا اگر وہ پیسے کے شکل میں تحفہ دیا آپ اس کے بدلے میں پیسے نہیں دل سکتے تو دعا دے لینا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے کندے پر کسی کا احسان رہے یہ تعلیم ہے رسول پاک علیہ السلام اسے نے کم سے کم کیا کہنا جزاک اللہ خیرہ اتنا تو بولنا اگر اس کے بدلے میں کچھ نہیں دے سکے تو رسول پاک علیہ السلام کا پورا آپ حال مبارک اور پورے سیرتِ طیبہ کو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور یہ ملے گا کسی نے بھی خدمت کی میرے آقا نے سرہ دے دیا کسی نے بھی کوئی سلوک کیا سرہ دے دیا تو حضرتِ ابو طالب نے رسول پاک علیہ السلام کی بچپم میں خدمت کی تھی میرے آقا علیہ السلام حضرتِ علیہ مرتضا کو ان کے پاس اپنی گود میں لے لیے اور آقا پرورش فرمانے لگے حضرتِ علیہ کس کے ذریعے پرورش آرے حضور پاک علیہ السلام والد موجود ہے مرسل پرورش مصطفیٰ کر رہے ہیں اب حبیبِ پاک علیہ السلام کیا پرورش فرما رہے ہیں چھوٹے ہیں کم سینی میں ان کو حضور کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں سلا رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں تسکین پرما رہے ہیں ارے کیا نصیب ہے اس شہزادے کے جس شہزادے کو کھرانے والا نبیوں کا شہنشاہ ہے رسولوں کا تاجدار ہے حبیبِ کردگار ہے ساری امت کا غمخار ہے وہ حبیبِ پاک علیہ السلام کھلا رہے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں اور بچوں کی طبیعت ہے آج بھی آپ دیکھو آپ کے ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بچوں کو ٹائم دیتا ہے بچے اس سے زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں اس کی اداعوں کو اپنامے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضورِ پاک علیہ السلام کے ایسے مخلص ساتھی ہے انہوں نے بھی جاہیلیت کے زمانے میں کبھی بدھ کو سجدہ نہیں کیا انہوں نے کوئی کفر و شک نہیں کیا وہ مسلمان ہوئے مگر اس سے پہلے انہوں نے بھی کبھی کفر نہیں کیا تھا وہ حضور کے ساتھیوں میں رہے بڑی عمر کے تھے یہ شہزادے تو پیدا ہونے کے بعد سے جو کچھ سیکھے مصطفیٰ سے سیکھے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے چھوٹے بچے کو اگر دادا زیادہ ٹائم دے تو دادا کے جیسے عامال اس کے انداز میں ڈھل جاتے ہیں ڈھلتے کے نہیں نانا زیادہ ٹائم دے تو نانا جیسے اداوں کو اپناتا اپناتا یا نہیں اس میں زیادہ غور کرنا پڑتا کیا یہ تجریبہ ہے یا نہیں آپ کا بھی اگر باپ زیادہ ٹائم دے تو باپ کے جیسے کیوں بچہ ہے آپ اگر کوئی چیز بولتے ہیں تو اس کو بولنے میں ہی آتا مگر بولنے کی کوشش کرتا آپ کے جیسے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا دیتا یا نہیں بھائی اب ذرا سوچو وہ کیا نصیب ہے مولا علی کے کہ جب ان کو مصطفیٰ بود میں لے کر کچھ فرما رہے تھے تو علی نقل کس کی کر رہے تھے اس محبوب کی ادا کو اپنا رہے تھے ارے اوروں کو تو حکم مل گیا تھا مصطفیٰ پر قرآن نازل ہونے کے بعد میرے حبیب کی اداوں کو اپناو تو خدا تم کو چاہے گا مگر قربان جاؤ میرے شیرِ خدا آپ کے نصیب پر قرآن تو باز میں کہتا ہے مصطفیٰ کی اداوں کو اپناو آپ نے تو پیدا ہونے کے بعد مصطفیٰ کے جیسا بولا سکھا ہے مصطفیٰ کے جیسا مسکرانا سکھا ہے مصطفیٰ کی اداوں کو مصطفیٰ سے سکھا ہے کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے کوئی درمیان میں وسیلہ نہیں ہے ڈائریکٹ نبی پاک کو بولتا دیکھ کر مولا علی بولنے کی مشک کر رہے ہیں مولا علی چلنے کی مشک کر رہے ہیں بچے چلتے ہیں بڑوں کی کافی کرتے ہیں آپ کو نبی پاک چلا رہے ہیں جس کو مصطفیٰ چلا رہے ہیں جس کو مصطفیٰ سنبھالے بچپن میں لیے مرتضا وہ حبیب چلا رہے ہیں اور بچپنوں کی وجہ سے چلتے چلتے قدم لڑکھڑاتے ہیں مصطفیٰ اپنی پاکیزہ انگلی مبارک ہاتھ میں ان کے دیتے ہیں مصطفیٰ کے انگلی پکڑ کر سمجھ جاتے ہیں جس کو مصطفیٰ سنبھالے کائنا پہ کون اس کو گرا سکتا ہے کون دبا سکتا ہے یہی وجہ ہے علیہ مرتضا کی اولاد کو اللہ نے مشرب بخشا ہے امام حسن کو بھی جنہ کی جوانوں کا سردار بنایا امام حسین کو بھی جنہ کی جوانوں کا سردار بنایا تو کیا مقام ہے ذرا غور کیجئے گا کیا مقام ہے ذرا سمجھئے گا بولنا سیکھ رہے ہیں نبی پاک سے سن سن کر لبھائے مصطفیٰ جنبش فرما رہے ہیں ارے وہ مصطفیٰ جن کی مسکرہ سے کائنات کی تقدیر سمر جائے وہ جب مسکرہ مسکرہ کر اپنی حسین آداؤں سے مولا علی کا دل بہلا رہے تھے ہوں گے تو ان آداؤں سے کیا کیا میر روحہ ہوگا کیا کیا نور ان کی شخصیت کو منور کر رہا تھا ہوں گا کون سا شخص اس کی اکاسی کر سکتا ہو بتاؤں گا